اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و بات آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ زلہج کے ابتدائی عشرے میں اسی طرح یام تشریق میں یا عیدی قربہ کے دن ہمیں جو تکبیرات کہنی ہیں ان کے سہگے کیا ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں تو دیکھیں تین صحابہ سے تین طریق الفاظ مروی ہیں اور ان میں سے ہم جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی سندیں صحیح یا حسن ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ تینوں سیگے رکھتا ہوں جو تین صحابہ اقرام سے مروی ہیں پہلا سیگا جو صحابہ رسول سلمان فارسی رضیوں سے مروی ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ پہلا سیگا ہے اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت مروی ہے سند سید اور دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن سے تکبیر کا سیگا مروی ہے اور اس کے الفاظ ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد یہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے سند اس کی سید تو یہ ابن عباس رضی اللہ کا سیگا ہے پھر اسے دیکھیں کیا ان کے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد اور تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان سے جو سیغہ مروی ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ اکبراللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبراللہ وللہ الحمد مسنف ابن ابن شبہ کی روایت ہے اور یہ روایت بھی حسن ہے تو یہ تین سیغے ہیں جو تین صحابی اکرام سے مروی ہیں ان میں سے ہم جو چاہیں تقبیر میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں